السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیا علی امید آپ لوگ سب خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو لالا عمران یوٹیوب چینل میں خوش حمدید سو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیماری کے متعلق بہت سارے پشتوں سینٹنس سیکھیں گے یعنی اگر آپ بیمار ہو جائے یا پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پشتوں میں بات چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تمام سینٹنس آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ٹائم ایش کے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا سینٹنس ہمارے پاس ہے مجھے بخار ہے مجھے بخار ہے اس کو پشتوں میں کہتے ہیں زماعت تبادہ زماعت تبادہ بخار کو پشتوں میں کہتے ہیں تبا مجھے بخار ہے اس کا مطلب بنتا ہے زماعت تبادہ میرے سر میں درد ہے میرے سر میں درد ہے زما پسر درد دے میرے سر میں اس کا مطلب زما پسر میرے زما سر میں پسر درد ہے اس کا مطلب درد دے مجھے چکر آرہا ہے مجھے چکر آرہا ہے پما چکر رازی میری ٹانگ میں درد ہے زما پخپا درد دے میری ٹانگ میں زما پخپا درد ہے اس کا مطلب درد دے میری کوکیتے زما ٹانگ کوکیتے خپا ٹانگے کوکیتے خپے میرے کمر میں درد ہے زما پملا درد دے میرے اس کا مطلب دیں کمر کوکیتے ملا درد ہے درد دے میرے کمر میں درد ہے زما پملا درد دے میرے ہاتھ میں درد ہے زما پلاس درد دے زما پلاس درد دے ہاتھ کو پشتوں میں کہتے لاس میرا گلہ خراب ہے میرا گلہ خراب ہے زما مرے خراب ادا میرا اس کا مطلب زما گلے کو پشتوں میں کہتے مرے خراب ہے خراب ادا مجھے زکام ہے مجھے زکام ہے ماتا زکام دی ماتا زکام دی یا پھر اس طرح بھی کہتے ہیں کہ زما زکام دے مجھے کانسی ہے ماتا ٹکھے دے یا پھر اس طرح بھی کہتے ہیں کہ پما ٹکھے دے میرے پیٹ میں درد ہے میرے پیٹ میں درد ہے زما پخیٹا درد ہے پیٹ کو کہتے خیٹا میرے پیٹ میں زما پخیٹا درد ہے درد ہے میرے پورے جسم میں درد ہے میرے پورے جسم میں درد ہے زما پٹول وجود درد ہے یا پھر اس طرح بھی کہتے ہیں کہ زما پٹول جسم درد ہے جسم کو جسم بھی کہتے وجود بھی کہتے میرے دانت میں درد ہے میرے دانت میں درد ہے زما پغاخ درد ہے زما پغاخ درد ہے یہاں پہ واحد دانت آرہا ہے تو اس کو کہیں گے غاخ جب جمع ہوں گے تو اس کو کہیں گے غاخونا غاخ واحد کو کہتے ہیں غاخونا جمع کو کہتے ہیں میرا سر درد سے پٹا جا رہا ہے میرا سر درد سے پٹا جا رہا ہے زما سر درد نہ شلیگی میرا سر زما سر درد سے درد نہ پٹا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے شلیگی میرے آدھے سر میں درد ہے میرے آدھے سر میں درد ہے زما پنیم سر درد ہے زما پنیم سر درد ہے میرے اس کا مطلب ہے زما آدھے سر نم سر آدھے کو کہتے ہیں نم اس کے انگوٹے سے خون بے رہا ہے اس کے انگوٹے سے خون بے رہا ہے دعاغی دگو تینا وینا بہیگی دعاغی دگو تینا وینا بہیگی اس کے اس کا مطلب ہے دعاغی انگوٹے سے دگوٹے نہ انگوٹے کو کہتے گوٹا خون بے رہا ہے وینا بہیگی خون کو پشتوں میں کہتے وینا وہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے آغازر بیماریگی آغازر بیماریگی یا پھر اس طرح بھی کہتے کہ آغازر بیمارشی آغازر بیمارشی یہاں پہ دکھنے میں ایسے لکھا ہو ہے جیسے شولے لیکن اس کو شولے کر کے نہیں پڑھیں گے شولے کر کے پڑھیں گے وہاں کو ظاہر کریں گے شولے کیا تم ڈاکٹر کے پاس گئے کیا تم ڈاکٹر کے پاس گئے آیا تا ڈاکٹر تا لڑے آیا تا ڈاکٹر تا لڑے کیا تم اس کا مطلب ہے آیا تا ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہی کہتے گئے اس کا مطلب ہے لڑے میرا دانت ہل رہا ہے زما غاخ خوزیگی میرا دانت زما غاخ دانت کو غاخ کہتے جس طرح اوپر جملے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب واحد ہوگا یعنی کہ دانت ہوگا تو اس کو ہم غاخ کہیں گے اور جب جمع ہوگا تو غاخو نہ کہیں گے یہاں پہ جملے میں آیا ہے کہ میرا دانت ہل رہا ہے زما غاخ خوزیگی جا کر آرام کر لو جا کر آرام کر لو لارشہ آرام اکا میرے پیٹ میں درد نہیں ہے زما پخیٹہ درد نہ دے زما پخیٹہ درد نہ دے یا پھر اس طرح بھی کہتے کہ زما پخیٹہ نہ دے درد وہ زخمی ہو گیا آغا زخمی شو وہ کو کہتے آغا زخمی کو زخمی ہی کہتے ہو گیا شو اپنا علاج جلدی سے شروع کر دو اپنا علاج جلتی سے شروع کر دو خپل علاج ذر شروع کا اپنا علاج اس کو پشتوں میں کہتے ہیں خپل علاج اپنا کا مطلب ہے خپل جلدی سے ذر جلدی کو پشتوں میں کہتے ہیں ذر شروع کر دو شروع کا مجھے بدحضمی ہے مجھے بدحضمی ہے ماتا بدحضمی دا یا پھر اس طرح بھی کہتے ہیں کہ زما بدحضمی دا یا پھر اس طرح بھی کہتے ہیں کہ زما حضیمہ صحیح ندا اس کے کان میں درد ہے دہ آغی پہ وگ درد ہے کان کو پشتوں میں کہتے ہیں وگ اس کے کان میں داغی پغوگ درد ہے درد دے میرا گلہ بیٹا ہوا ہے میرا گلہ بیٹا ہوا ہے زما مرے ناستادا میرا اس کا مطلب ہے زما گلے کو پشتوں میں کہتے مرے بیٹا ہوا ہے ناستادا میرے جوڑوں میں درد ہے یا پھر اس طرح بھی کہتے کہ جوڑوں کو کہتے جوڑو نہ واحد جو ہوگا یعنی ایک جوڑ ہوگا تو اس کو جوڑ ہی کہتے لیکن یہاں پہ جوڑوں کی بات ہو رہا ہے تو پشتوں میں اس کو جوڑو نہ کہتے تم بہت گرم ہو تم بہت گرم ہو تاں ڈیر گرم یہ تاں ڈیر گرم یہ تم کا مطلب ہے تاں بہت یعنی کہ ڈیر گرم ہو گرم یہ گرم کو گرم ہی کہتے ہیں سو دوستے یہ تھے کچھ بیمارے کے متعلق ضروری سینٹنس جو میں نے آپ لوگوں کو سکھا دیئے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے